السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک شخص ایک خوبصورت پرندہ خریدا وہ جب چہ چاہتا تو نہیت دل فریب اور خوش مزاج و آواز سے وہ شخص بہت مسرور ہوتا گویا اس پرندے کی آواز بہت ہی سریلی اور پیاری تھی ایک دن اچانک اس پرندے کے پاس اس کے جیسا ایک اور پرندہ آیا اور اپنی زبان میں کچھ باتیں کی اور چلا گیا پنجرے میں موجود پرندہ بلکل خاموش ہو گیا گویا ایسا ہو گیا جیسے وہ گنگا پرندہ ہے اس کے مالک نے دو تین دن انتظار کیا مگر پرندہ بلکل خاموش وہ شخص حضرت سلمان علیہ السلام کی بارگاہ میں اس پرندے کو پنجرے سمیت لیا وہ شکیت کی کہ یہ بہت مہنگا پرندہ خریدا تھا اس کی آواز مجھے مسرور کرتی تھی مگر اب نہ جانے کیا ہوا بولتا ہی نہیں حضرت سلمان علیہ السلام جو جانور پرندے چرند سب کی بولیاں جانتے تھے نے اس پرندے سے پوچھا کیا وجہ ہے تم خاموش کیوں ہو گئے ہو وہ پرندہ عرض گرزار ہوا اے اللہ کے برحق نبی یہ شخص سمجھتا ہے کہ میں خوش ہو کر چہہ چاہتا ہوں مگر حقیقت یہ ہے کہ میں دیگر آزاد پرندوں کو دیکھ کر روتا ہوں کہ اے کاش میں بھی آزاد ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا مگر یہ میری زبان نہیں سمجھتا تو یہ خیال کرتا ہے جیسے میں بہت خوشی سے گنگنا رہا ہوں پھر ایک دن میرا ایک ہم جنس میرے پاس آیا اور کہا کہ یہ شخص تیری زبان نہیں سمجھتا بلکہ سمجھتا ہے کہ تُو بہت سوریلی آواز کے ساتھ خوشی خوشی چہہ چاہ رہا ہے اگر تم اس کی کیسے آزاد ہونا چاہتے ہو تو رونا چھوڑ دو بولنا فریاد کرنا بھی چھوڑ دو کہ اس پر تمہارے الفاظ اثاری نہیں کرتے کیونکہ یہ تمہارے درد کو سمجھ ہی نہیں سکتا بس پھر کیا تھا میں تب سے خاموش ہو کر سبر کر رہا ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ پنجرہ کھول دو اور اس کو آزاد کر دو کیونکہ اب یہ پنجرے میں کبھی نہیں بولے گا اس شخص نے کہا اگر اب یہ خاموش ہی رہا تو بلا وجہ اس کو رکھ کر میں کیا کروں گا لہٰذا اس نے سلیمان علیہ السلام کے حکم کی اتباع کرتے ہوئے پنجرہ کھول دیا وہ پرندہ فوراں اڑ کر درخت کی شاک پر بیٹھا اور اس شخص کو دیکھ کر کچھ چہہا کر اڑ گیا اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی کہ یہ کیا کہہ کر گیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ اگر تو بھی اپنے غموں اور مسائب سے آزاد ہونا چاہتا ہے تو خاموش ہو جا اور سبر کر کسی سے کچھ شکیت نہ کر تو تجھے بھی اب ایک دن سارے غموں سے نجات مل جائے گی اگر آپ لوگ کو یہ کہانی اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضبور ضرور دبائیں موژ sujet سارے گیا سارے گیا سارے گیا ہی تھے موسیقی